الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین عماوات سب سے پہلے تو معذرت طبیعت کو صحیح نہیں ہے آواز ہو سکتا ہے صاف نہ ہو اتفاق سے طبیعت ناصاد ہوگی تو جو بھی ہو سکتا ہے جس طرح بھی ممکن ہے میں اپنی موضوع کا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں موضوع ہے بھائی پر بھائی کی حقوق ہم بہت سارے لوگوں کی حقوق پر بات کرتے ہیں خاص طور سے میاں بیوی کی حقوق پروسیوں کی حقوق فلاں کی حقوق حتیٰ کی کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں جانوروں کی حقوق وغیرہ وغیرہ لیکن ایک سگے بھائی پر دوسرے سگے بھائی کے جو حقوق ہیں اس پر بہت کم بات ہوتی ہے اور آپس میں لڑائیاں جھاگ رہے بہت ہوتے ہیں بھائی بھائی میں تو اسی مناسبت سے میں یہ موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ ہم سب جان سکیں کہ ہمارے سگے بھائی کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں سگا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو دیکھیں بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نصبی بھائی یعنی خون کا رشتہ ہے ایک ہوتا ہے رضائی بھائی دودھ کا رشتہ ہے ایک ہوتا ہے محبولہ بھائی جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے تھے تو اس وقت وہاں کے جو پہلے سے مسلمان تھے جن کو انسار کہا جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انسار کا بھائی بنا دیا تھا اس کو کہہ سکتے ہیں محبولہ بھائی یعنی خون کا رشتہ نہیں تھا دودھ کا بھی رشتہ نہیں تھا لیکن محسے بول کے بھائی بنا دیا گیا تو یہ ایک بھائی کی قسم تھی تبھی محبولہ بھائی اور ایسے ایک کہہ سکتے ہیں دینی بھائی یعنی جو بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی تو یہ چار قسمیں ہو سکتی ہیں بھائی کی لیکن ہم جس قسم پہ بات کریں گے وہ نسبی بھائی ہے یعنی جس کا ہم سے خون کا رشتہ ہے یعنی جس کو ہم سگا بھائی کہتے ہیں یا باپ شرک بھائی کہہ لیں اگر دو شادی کی ہے باپ نہیں تھا تو ایسے بھائی پر اس کے بھائی کی کیا حقوق ہے وہ ہمارا موضوع ہے ٹھیک میں کوشش کروں گا کہ دس چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک سگے بھائی کا دوسرے سگے بھائی چیز جو رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنا یہ بھی اس کا ایک حقوق یعنی ہمارے پیچھ بہت سارے سلوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں نہیں کہ اس رشتے کی اہمیت کیا ہے یہ رشتہ بہت زیادہ اہمیت کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے ایک اور رشتہ ہوتا ہے جس کو ہم نکاہ کا رشتہ کرتے ہیں سہری رشتہ جسے آدمی نے شادی کیا ایک عورت سے وہ اس کی بیوی ہو گئی بیوی سے اس کا رشتہ ہے لیکن یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے بلٹ ریلیشن نہیں ہے اس کو سہری رشتہ کرتے ہیں نکاہ کا رشتہ ایک عورت نے ایک آدمی سے شادی کیا رشتہ ہو گیا لیکن یہ خون کا رشتہ نہیں ہے تو جو خون کا رشتہ ہے وہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا نکاہ کی رشتے سے بڑا اہمیت یہ رشتہ رکھتا ہے اس لئے میں نے گانا کی اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں ہماری بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نکاہ کی رشتے کو بھائی کی رشتے پر فوقیب دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس رشتے داری کو سمجھ نہیں پاتے ہیں دیکھیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کچھ آیات کچھ حدیث جن میں سلہ رحمی کا حکم ہے سلہ رحمی سلہ رحمی کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں رشتہ داری نبھانا جیسے صحیح و خیلی وگر ایکی روایت جو اللہ ہے پر آخرت کے دن پر امان رکھتا ہے فَلْ يَسِلْ رَحِمَهُ وہ سلہ رحمی کرے سلہ رحمی کا مطلب کیا ہے اردو میں ہم بولتے ہیں رشتہ داری نبھاؤ لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہا ہے تو اس حدیث پر آمل نہیں کر رہا ایک عورت اپنے شہر کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہی ہے اس حدیث پر آمل نہیں کر رہا ہے ایک آدمی اپنے داماد کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہا ہے اس حدیث پر آمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ جو حدیث ہے سلہ رحمی کی یہ اصل میں خونی رشتوں کے ساتھ رشتہ دانی سے گزر کر پیدا ہوتے ہیں جن کا اس بچے دانی سے لنک ہوتا ہے جی لشتوں کا اس کو کہتے ہیں رحمی رشتہ جس کو ہم خونی رشتہ کہہ سکتے ہیں بلٹ ریلیشن کہہ سکتے ہیں تو جو ایک حدیث میں کہا فَلْ يَسِلْ رَحِمَهُ اسے مورد کیا رحمی رشتہ جو خون کا رشتہ ہے اسے نہیں بھاو خونی رشتے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں نہیں سنے گی تو چلے گا اصل بھائی کا پاپی کیا اس لئے جتنا بول پا رہا ہوں اتنا بولنے دیجئے تو وہ بھی وقت چلا جائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو خونی رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھئے اس رشتے کی اہمیت کیا ہے اس رشتے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سلح رحمی کی جو تاقید ہے قرآن و حدیث میں اس سے تعلق رکھتا ہے رشتہ میاں بھی کے رشتے سے تعلق ہی رکھتا ہے اس رشتے کی اہمیت یہ ہے کہ اسے آپ کسی بھی درجے میں ختم نہیں کر سکتے اس رشتے کو آپ توڑ نہیں سکتے جیسے میاں بھی کے رشتے توڑا جا سکتا ہے طلاق کو اٹھو جائے گا رشتہ بلکہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ توڑنا ضروری ہو جاتا ہے میاں بھی کے رشتہ حالات کبھی ایسے آتے ہیں کہ اس کو توڑنا فرض ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے کہ رشتہ ختم کرتے ہیں لیکن بھائی بھائی کے رشتہ کبھی بھی ایسا موڑ نہیں آسکتا کہ قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش ہو کیا بھی رشتہ توڑتے ہیں کبھی بھی حتی کی بھائی مطلب یہ سوال لیے کہ اگر وہ کتنا بھی بددین ہو جائے تب بھی ایک بھائی ہونے کے ناتے آپ کی یہ ذمہ دائی ہوگی کہ آپ اس کا خیال رکھیں آپ اس کی رشتہ نہیں بھائیں حتی کی اگر یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو اس کے جوڑنے کا حکم ہے قرآن و حدیث میں بہت ساری دلال ہیں جیسے بخاری کے قدیث ہیں رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں کوئی کام کریں رشتہ جوڑنے والا کون ہے کہ سامنے سے اگر کوئی رشتہ کٹ رہا ہو تو یہ جوڑ دیں اس کو کہتے ہیں یعنی ہمارا بھائی اگر ہم سے کٹنے کی کوشش کر رہا تو ہم آگے بڑھ کے سلح کر رہے ہیں اس سے جڑ جائیں یہ ہے سلح رہی میں تو جو خونی رشتہ ہیں یہ رشتہ اگر ٹوٹ رہے ہوں تو شریعت کیا کہتی ہے ان کو جوڑو یہ رشتہ اگر ٹوٹ رہے ہوں تو شریعت کہتی ہے جوڑو اور جو نکائے کے رشتے ہیں اگر یہ ٹوٹ رہا ہو تو کبھی کبھی شریعت کہتی ہے ٹوڑو فیلش ختم کرو لیکن بھائی بھائی کا رشتہ شریعت کسی بھی موڑ پہ نہیں کہتی ہے کہ ختم کرو چاہے حالہ کیسے بھی ہو ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے لیکن آپ کو شریعت میں اس بات کے گنجائش کہیں نہیں ملے گی تو رشتہ ختم کرو بلکہ ہر حال میں تاقید یہ ملے گی کہ اس کو کسی طرح سبھالو کسی طرح مینج کرو آپ اس کو وہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے تو یہ ہے پہلی چیز کہ ہمیں اس رشتے کی جو نویت ہے نا اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی تھوڑی بہت بات آگے بھی آئے گی میں تھوڑا سا لوٹوں گا اس رشتے کے ایمیت پر لیکن ابھی آگے بڑھتے ہیں دوست یہ پہلا حق ہے بھائی کا کہ اس کا جو رشتہ ہے ہم اس کو سمجھیں اس کی جو اس کی ویلیو اس کی قدر کو ہم جانیں کہ ہمارا اس سے رشتہ خون کا ہے یہ بہت بڑا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ بہت 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 رشتہ ہے دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث میں بھائی کی جو بھی حقوق بتائے گئے ہیں عام الفاظ میں اس کا سب سے پہلا مستحق ہمارا سگو آئے گئے اس سے قرآن و حدیث میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ ایک بھائی کا ایک بھائی پر حق ہے ملو تو سلام کرو دعوت دے تو دعوت قبول کرو چھیک آئے تو یا رحمک اللہ کہو بیمار ہو جائے تو اعادت کرو اس کے جنازے میں شرکت کرو یہ ایک لمبی فہرست ہے یہ جو دینی بھائی کے حوالے سے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمارے سگے بھائی کے ساتھ ہو تو ہمارے ذمہ جائے اور بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ تھے یہ دوسری چیز تیسری چیز ہے خیر خواہی اپنے سگے بھائی کا ہمیشہ خیر خواہ ہونا چاہئے ہیں اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کریں اگر ہمارا چھگا بھائی چھوٹا یا بڑا اگر وہ دیندار نہیں ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ کسی طرح اس کو دیندار بنائیں نمازی بنائیں توحید پر نہیں تو توحید پر لائیں سنت سے دور ہے تو سنت سے قریب لائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا وَأَنْذِرْ أَشِرَتَكَ الْاقْرَبِ کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو ڈراؤ ان کو سمجھاؤ ان کو بتاؤ تو اگر ہمارے پاس کوئی دینی علم ہے تو ہمارے ذمہ دار ہونی چاہئے سب سے پہلے ہم اپنے بھائی کو بتائیں اپنے بھائی کو صحیح راستے پر لائیں اگر وہ صحیح راستے پر نہیں ہے دین کے راستے پر نہیں ہے چوتھی چیز ہے جو بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس کو میں تھوڑا سا لمبا کھچوں گا وہ ہے مالی اعتبار سے تاؤن اپنے سگے بھائی کا مالی اعتبار سے تاؤن آج ہمارے بیش میں تھوڑا بہت اگر کوئی جان کر دین کی ایک ڈائلاغ بہت بولتا ہے بھائی کے مال میں بھائی کی حصہ نہیں ہے یہ ایسا لگ رہا کہ آسمان سے کوئی بہی نازل ہوگی ہے کسی مولیو کے بعد بیڑھی آئے گا اور سن لے گا کہ بھائی کے مال میں بھائی کے حق نہیں تو ایسا اچھر پود کمچ آئے گا کہ ایسا لگ رہا کہ جیبریل نے جیبریل بھی اس کے بعد اُتر گئے ہیں بھائی کے مال میں بھائی کے حق نہیں ہے حالانکہ یہ گپ ہت ہے یہ بلکل گپ ہے اس طرح سے آلن اطلاق کہنا بھائی کے مال میں بھائی کے حق نہیں ہے یہ بہت بڑی بیوقفی ہے کیسے نہیں حق ہے بھائی ذراست میں بھی حق نہیں ہاں بعض حالات میں حق نہیں ہے لیکن ایسے کلی طور پر کہہ جانا کہ حق نہیں ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے آج کل دیکھیں ایک آدمی مر جاتا تو سمجھتے ہیں تو اس کے بال بچے ہیں یا اس کی بیوی ہیں سارا مال اسی کا ہے حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کے پاس چار کروڑ ہیں بیوی ہے اس کا ایک سگب بھائی ہے ایک آدمی مر گیا اس کی اولاد نہیں اس کی بیوی ہے اور ایک سگب بھائی ہے چار کروڑ چھوڑ کے مرا بیوی کو کٹا ہی لے گا آپ کو بتا ہے ایک آدمی اگر چار کروڑ چھوڑ کے مر گیا اس کے پاس صرف دو ہی لوگ ایک اس کی بیوی ایک اس کا سگب بھائی بی بی کو کتنا ملے گا ایک کروڑ ملے گا کتنے ملے گا ایک کروڑ اور بھائی کو کتنا ملے گا تین کروڑ ملے گا ہمارا سماج اس کو حضم کر پائے گا جو اچھل پود مچاتا کہ بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ نہیں ہے ایسے نہیں حصہ ہے اس کنڈیشن میں حصہ ہے بی بی سے تین گناہ زیادہ حصہ ہے سگا بھائی چار کروڑ چھوڑ کے کوئی مرتا ہے اس کی بی بی ہے تو بی بی لے گی صرف ایک کروڑ اور تین کروڑ پوائنٹ لے گا بھائی کی جگہ اگر بہن ہو اس کو کیا بہتے ہیں بی بی کی ننن بھولتے ہیں ننن تو ایک آدمی مر گیا اس کی بی بی ہے اس کی ایک بہن سگی بہن تو اس کی بی بی لے گی ایک بھٹا چار چار پڑو ہوتا تو ایک کروڑ باقی تین کروڑ کون لے گا اس کی بہن لے گی فرزن اور رکتن تین کروڑ اس کی بہن نن لے گی اور ایک آدمی شادی شدہ ہوتا ہے بی بی کے ساتھ رہتا ہے اگر دو تین دن کے لئے بھائی مہمان بن کے رہا جائے تو بی بی مین مین آنے لگتی ہے یہاں بڑھتے کھا رہا ہے اس پاگل کو کون سمجھائے کہ اس کا حق کتنا بڑا ہے وہ بھائی کا مال کھا رہا ہے تمہارا مال تو نہیں کھا رہا زندہ تو زندہ وہ مر گیا نا تو تہائی لے کے جائے گا تین مونا زیادہ لے کے جائے گا اگر اولاد نہیں ہے تو مہو کس کے حال میں ہے ایسے بہن آگے اگر بھائی کے گھر پہ تب بھی وہ مین مینہ لگتی بھی کون آگے اگر میں بیٹھا گا عجیب ہوگا ایک سے ایک جملہ بول کے اس کو بھگا جاتے ہیں بچارہ رہنا ہاتھ جینا ہاتھ دیتے ہیں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ویراست میں ہمارے کمزور بھائیوں کا جو حق ہے وہ ہم اسے دلا کے رہیں مثال کہ میں بڑا بھائی اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں اور میرے باپ کا انتقال ہوگیا اب جو چھوٹے چھوٹے میرے بھائی ہیں اب میں چاہوں تو ان کا حصہ بیمانی کروں کیونکہ میں بڑا ہوں لیکن اب میری ذمہ داری کیا ہوگی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کی امانت کو سبھال کے رکھوں جب وہ بڑے ہو جائیں اس لائق ہو جائیں کہ ان کا مال ہینڈور کیا جا سکتا ہے تو میں ان کے حوالے کر دوں لیکن جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے بھائی کی ذمہ داری میں بھاتی بھی ان کے مال کی حفاظت کروں جو باپ سے ملا ہے یعنی کہ میں کبزہ داری بڑی ہوں پوری امانداری کا سطح اور اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں ویراست کے مسائل بیان کی ہیں اور جہاں سب سے پہلے اللہ نے ہی بیان کیا ہے ویراست کا مسئلہ بتاتی ہے سورہ نصر سورہ چار آیت گیارہ میں کیا کہا اولاد کا حصہ سب سے پہلے بتایا لیکن اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ تعالی نے لَو تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ سوچو ایک پل کے لئے کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ان کو چھوڑ کے مر جاؤ تمہیں کتنی فکر ہوگی ان بچوں کی جیسے ہم لوگ کماتے کھاتے ہیں گھر پہ جاتے ہیں کبھی بیٹی دوڑ کے آتی ہیں کبھی بیٹا دوڑ کے آتا ہے موت جب آتی ہے مرنے کے بعد آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا دوسرا مرنے کے بعد پیشے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ باپ کا یہ جگر ہے کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں اور اس وقت اپنے بچوں کے بارے بھی فکر بند ہوتا ہے یہ باپ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑے بھائیوں ترہ سوچو کہ اگر تم مرنے لگو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیا ہوگا خاف ہو تمہیں ڈر ہوگا تو جیسے تم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں چھوڑ کے جانے لگو گے تو ایسے سوچو تمہارا باپ گیا ہے تو یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں یہ تمہارے باپ کی چھوٹے بچے ہیں تو باپ جب تمہارا مر رہا تھا تو ڈر رہا تھا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا چرا اس کا لحاظ کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا ان کا لحاظ کرو تمہارے باپ کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو باپ فکرمند تھا کہ ان کے بڑے بیٹوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں سٹ ہوگئے چھوٹے بچے کیا کریں گے اس کی بیٹی کا کیا ہوگا جس کے بھی شادی نہیں نہیں اس کے بیٹے کا کیا ہوگا تو اللہ کہتا ہے بڑے بھائیوں کو مخاطب کرتے بھی کہ ذرا درو تم مرنے لگو گے تو اپنے بچوں کے بارے میں تمہارے جذبات کیا ہوگی یہی جذبات تمہارے باپ کے تھے جب وہ مر رہا تھا اس لئے ان کا خیال لکھو یعنی اپنے چھوٹے بھائیوں کا اور اپنے چھوٹی بہنوں کا خیال لکھو تو مالی اعتبار سے جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے ایک بھائی کی جو ذمہ داریت ہوتی کہ باپ کا جو ترکہ ہے باپ کا جو میراس ہے اس میں چھوٹے بھائی بہنوں کا جتنا حق بنتا دے دے اس میں سے کچھ بھی ہڑپ نہ کریں کسی بھی بہانے سے کسی بھی ذریعے سے ہڑپ نہ کریں اب یہ تو اپنے آپ میں اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس میں بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ باپ مال کو چھوڑ کے گیا ہے تو اسی مال کو لے کر بڑا بھائی تجارت کو لے کر آگے بڑھتا ہے اب بات میں کیا کہتا ہے سب میرا ہے تم لوگ تو چھوٹے جو تمہارا خوش ہائی نہیں حالانکہ جب باپ کا مال لے کر آگے بڑھا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو گھرچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ باپ کا مال تھا تو بڑا بھائی ان کا شیر لے کر آگے بڑھا ہے دیکھیں باپ نے کہتا ہے میں نے کیا ہے میں نے کیا ان کے پاسوں سے تم نے کمایا ہے تو وہ تم کو لٹانے چاہیے بھائی ان کو لیکن آدمی نہیں لٹانے اب تو بہت بڑا ٹاپک ہے بات کریں گے تو بہت دوسری طرح جائے گی ان شوٹ یہ کہ چھوٹے بھائیوں کا جو بھی حق ہے بڑا بھائی اس کو دے دیں ادھر ادھر نہ کریں اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کبھی کبھی چھوٹے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال بھائی پر واجب ہو جاتی ہے فرض یہ بھی بھائی نہیں سمجھتا کبھی کبھی حالات ایسے آتے ہیں دیکھیں اگر باپ زندہ ہے تو اس کی ساری اولاد کہ دیکھ بھال کی ذمہ داری کس کی باپ کی ہے باپ مر گیا تو اگر دادہ زندہ ہے تو دادہ کی ذمہ داری ہے دادہ نہیں ہے چاچا کی ذمہ داری ہے ڈادہ بھی نہیں ہے اگر بھائی ہے بڑا بھائی ہے اگر بڑا بھائی زندہ ہے اور اس کے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے باپ نے کوئی گراست نہیں چھوڑی ہے باپ نے مینس میں گیا ہے اُلٹا کرزہ کھاکی گیا باپ بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی پرورش کن کرے گا یعنی چھوٹے بھائی کا باپ مر چکا ہے اس کا دادا بھی نہیں ہے کوئی نہیں آگے پیچھے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اس کے بڑے بھائی کی اوپر ہے یہ احسان نہیں یہ فرض ہے ہم لوگ ڈائلگ واضح کرتے ہیں بھائی کے بار میں بھائی کا حصہ نہیں ہے اس کنڈیشن میں حصہ ہے فرض ہے نہیں کرے گا تو پیٹا جائے گا کیامت کیلئی یہ میں نہیں بولا ہوں قرآن بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوری بخرا آیت نمبر 233 جو بھی چھوٹا بچہ پیدا ہوگا اس کی ذمہ داری اس کی ماں کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے باپ کی ہے اگر باپ نہیں ہے تو اگر باپ نہیں ہے تو اس بچے کا جو وارث ہے اس کی ذمہ داری ہو جائے گی اس کی دیکھ بھال کریں تو اگر ایک چھوٹا بیٹا ہے پانچ سال کا ہے اس کا باپ مر گیا دادا بھی نہیں ہے اس کا ایک بڑا بھائی ہے جو اچھا خاصا کمہ کھا رہا ہے تو بڑا بھائی چونکہ ابھی چھوٹا ہے اس کی شادی بھی آئے کچھ نہیں ہوئی تو اس چھوٹے کا وارث ہے بڑا بھائی مان لیجے کہ باپ دس کروڑ چھوڑ کے گیا اور اس کے دو بیٹے تھے ایک بڑا بیٹا ہے چالیس سال کا اور ایک چھوٹا بیٹا ہے پانچ سال کا باپ کتنا چھوڑ کے گیا دس کروڑ تو بڑے بھائی کا کتنا ہے 5 کروڑ اگر آگے پیچھے کوئی نا بھگھی ہے نا بیٹی ہے کوئی نہیں ہے سірس دو ہی بیٹے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے دس کروڑ کا پیسہ ہے تو پانچ کروڑ بڑا بیٹا لے گا جو چالیس سال کا ہے پانچ کروڑ اس کا بھی ہے جو بھی پانچ سال کا ہے ایسا نہیں کہ اس کو پانچ لگ دے دیں گے اس کا کتنا ہے پانچ کروڑ ہے دونوں کا برابر ہے اس کو ذرا سمجھو کہ ایک بیٹا ہے چاریس سال کا اس کو بھی ملے گا پانچ کروڑ اور ایک بیٹا ہے پانچ سال کا اس کو بھی ملے گا پانچ کروڑ لیکن وہ جو پانچ سال کا بچہ ہے جس کی حصے میں پانچ کروڑ ہے اگر وہ چھ سات سال کے بعد مر جائے جس کے حصے میں کتنا ہے تھا پانچ کروڑ وہ مر جائے تو اس کا پانچ کروڑ کون لے گا کون لے گا یہ بڑا بھائی لے گا کون لے گا بڑا بھائی اس کے پاس دس آ جائے گا یہ ہے بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ اس کنڈیشن میں وہ جو پانچ کروڑ ہے وہاں سے اٹھکے بڑے بھائی کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو قرآن کہتا ہے چھوٹے بھائی کا جو وارس بن رہا ہے اگر اس کی اوپر کوئی آفت آتی ہے اس کی دیکھ بھائن کی ضرور پڑتی تو بڑا بھائی کرے گا ایسا نہیں کہ لینا ہو تو لے لے گا میں نے ایک حالت بتائی کہ پانچ کروڑ اس کے پاس ہے اگر وہ مر رہا ہے تو بڑا بھائی لے گا تو جب لینے سبے کا راستہ اس کے پاس ہے تو اگر اس کو دینے کی بات آئے گی تو بھی اس کو دینے پڑے گا ایسا نہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہوگا تو صرف لے لے نیکہ ٹائم بہت نہیں دونوں بات ہو سکتی اس سے اس کو فائدہ پہنچا ہے اور سکتا ہے اس کو فائدہ پہنچنا پڑے گا تو اگر کسی کو کہیں سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہ ہے بڑے بھائی کے ذمہ داری ہے کہ اگر بچپن میں باپ مر گیا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا فرض ہے احسان نہیں ہے فرض ہے کہ ان کو پڑھا لکھا کہ بڑھا کرے اور شادی ہیں ان کا پورا تینشن بڑے بھائی ہے یہ احسان نہیں ہے یہ فرض ہے بھائی کے ساتھ بہنوں کا بھی یہ معمول ہے کہ چھوٹی بہنے ہیں تو ان کو بھی پڑھانا رکھانا بڑھا کرنا شادی بھیہ کرنا یہ فرض ایسا نہیں ہم لوگ یہ ڈیالاک بازی کرتے ہیں کہ اگر کر دیا بھائی نہیں تو ایسا نہیں فرض ہے فرض ہے لازم ہے اگر وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواقضہ کرے گا قرآن میں اللہ نے کہا ہے تو وارس بننا ہے اگر وارس نہیں بننا ہوتا تب اس کا فرض نہیں تھا وارس نہیں بننا مطلب دادا زندہ ہوتا تو اگر دادا زندہ ہوتا نا اس بچے کی پاس 5 کروڑ ہے اگر وہ 5 کروڑ چھوڑ کے مر جاتا بات آ رہا تھا کہ اس میں تو باپ کا مال اس کو دینا اس کو بھائی کا مال تو ہی نہیں لیکن بھائی اپنی جیب سے بھی دے گا اگر حالات آ جائیں گے تو وہ بھی فرض احسان نہیں لیکن ایک چیزیں احسان کی بھی باپ زندہ بھی ہو تو احسان کا موقع ہو تو بھی ایک بھائی کو اپنے بھائی کے اوپر احسان کرنا چاہیے مثال مومبہی میں ایک دو بھائی رہ رہے ہیں ایک بھائی اچھا کاسا بیلڈنگ منا رہا ہے کما رہا ہے اللہ نے اس کو نماز ہے چھوٹا بھائی بیچارہ مزدوری کر رہا ہے تو بڑے بھائی کو اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ اتنا اللہ نے اس کو دیا ہے تو جا کے چھوٹے بھائی سے کہے کہ بھائیا تو کیا یہاں پریشان ہو رہے یہ پتلا پیسے دیتا ہوں پندرہ بیس لاک لے تو تو بھی کوئی کاروبار پر اتنا بھائی دل ہونے چاہیے بڑے بھائی کو یہ تو خون کا رشتہ ہے خون کا رشتہ جانے دے میں نے بھی کہتا ہے نا مومبولہ بھائی اس کے میں مثال دوں یہ صحیح بخاری قدی سمبتھ 2048 جب مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑکے مدینہ آئے تھے نا انسار جہاں تھے تو مہاجرین انسار سکے بھائی نہیں تھے آپس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومبولہ بھائی بنایا تھا اخوت بنائی تھی مومبولہ بھائی بنا دیتا اچھا کہ مومبولہ بھائی کیوں بنایا تھا اللہ نے ان کو بھائی نہیں بنایا گیا پیدائشی طور پر یعنی ایک باپ کے بیٹے نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی نے کھڑا کر کر کے تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی یہ نبی نے بھائی بھائی کلنگ کیوں کیا تاکہ مدینہ میں رہنے والے جو مالدار ہیں وہ اپنے اس بھائی کی مدد کریں آپ سوچ رہے کہ مدد کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مہ بولا بھائی بنایا تھا تاکہ جو بھائی پہلے سے پیسے والا ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرے یہ اس بھائی کی بات ہو رہی ہے جو پیدائشی بھائی نہیں ہے بنایا گیا تمپریری تو آپ سوچیں جو بھائی پیدائشی ہوں اللہ نے جن کو قدرتی تو اپنے بھائی بنایا ہوں وہ اگر پریشان حال ہے تو بتائیے دوسرے بھائی کی کیا جمعیداری بکتی ہے کبھی سوچ آپ نے کہ مدینہ میں جو بھائی بنایا گیا تھا وہ ایک دوسرے بھائی نہیں اپنے بھائی کیلئے کیا کچھ کیا ہے مثال دیکھیں آپ صحیح بخاری قدیس عبدالرمان مینوف رضی اللہ عنہ عبدالرمان مینوف کو جانتے ہیں کون ہیں یہ ان ٹاپ ٹین صحابہ میں سے ہیں دس صحابہ میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفیکٹ نہیں ہے عبدالرمان مینوف یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے مکہ میں اگھائر وار مال دولت سب خالی ہاتھ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساد بن ربی رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا ساد بن ربی کو ساد بن ربی کون تھے مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے سب سے مالدار اور عبدالرمان مینوف یہ بھی مکہ سے آئے تھے کھانی ہاتھ اللہ کے نبی نے کہا کہ ساد اور عبدالرمان تم دونوں بھائی ہو تو جب نبی نے بھائی بنایا تو ساد بن نبی عبدالرمان کا اپنے گھر لے گئے اور کہا بھئیہ کیا کہا کہا کی انہی اکثر الانسار مالن کہا نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے اور انسار میں یہاں کے لوگوں میں انہی اکثر الانسار مالن میرے پاس انسار میں سب سے زیادہ مال ہے میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں یہ کیوں بول لہتے ہیں سب زیادہ پیسے والا ہوں کیونکہ ابھی ایک آفر کرنے والے تھے تو ایسا نہ ہو کہ عبدالرمان ریجیکٹ کر دیا تو بتا رہتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے نہیں تم کو دے دوں گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا تو کہا میرے پاس بہت پیسہ ہے اور کیا فا اقسم اللہ کا نصف مالی جتنا بھی ہے اس کا آدھا آسے تمہارا کیا کہا سادر جنہوں نے نبی نے کیا کہا تھا کھڑے کر کے کہ سادر عبدالرمان تم دونوں بھائی ہو یہ خونی بھائی نہیں تھی خون کی رشتے نہیں تا نبی نے کھڑا کر کے ٹیمپریری بول جاتا کہ تمہارا بھائی ہو ابھی لائف ٹائم کے لئے کچھ دن کے لئے بھائی بنایا تھا صرف موہ سے بول دیا بھائی ہو تو ایک بھائی اپنے ذمہ داری کیا سمجھ رہا ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں کھا لیے اپنے گھر لے گیا کہ بھائیا میرا آدھا مال تیرا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی کا حق سمجھنا اور آپ دائلاغ بازی کرتا ہے بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ نہیں ہے بے وکوف کہیں کہ یہ دائلاغ بازی کرتا ہے بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ نہیں ہے اور یہ ساتھ بن ربی نے کیا کہا کہ بھائیا آدھا تمہارا ہے صرف اتنا نہیں کہا بخاری کا نفاظ ونزور ایہ زوجہ تیہہ کہ آپ میری بیویوں کو دیکھ لیں ان کی کئی بیویاتی جو آپ کو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں آپ کی شادی کرا لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو آپ کے شادی بھی نہیں لی ہے آپ کو عورت کی بھی ضرورت ہے تو آدھی پروپورٹی دے رہے ہیں شادی بھی کرا رہے ہیں سب کچھ کہا تزوجت ہاں آپ شادی کلنے ہیں اس کو بولے میں طلاق دیتا ہوں فَقَالَ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَانَ تو عبد الرَّحْمَان نے کیا کہا لَا حَاجَتَ لِي فِي دَلِكَتْ عباد راوت میں بارک اللہ فِي اَحْلِكَ وَمَالِكَ عبد الرَّحْمَان نے کہا کہ بھائیہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے آپ کی بیو میں برکت دے اپنا مال اپنے پاس رکھیں اپنی بیوی اپنے پاس رکھیں مجھے مارکٹ کا راستہ بتا دے میں ویڈنس کروں گا یعنی یہ آفر رد کر دیا دیکن اپنی بھائی نے اپنا فرد نوایا ان کو پتا تھا سادکو کہ عبد الرَّحْمَان بِنوف ہمارکٹ کا راستہ بتاؤں مارکٹ کا راستہ بتاؤں اس کے بعد تجارت کرنا شروع ہوا یہ تھوڑے دیر میں اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس آگیا اور فوراں ہی شادی کر لی اس کے بعد اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا کہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں ایک پتھر اٹھا دوں تو نیچے سے سونا چادی نکلے گا صحابہ میں سب سے مالدار صحابی کون؟ عبد الرَّحْمَان بِنوف اور جب ان کی افاتھ ہوئی تو ان کے جو سونے چادی کے سکھے تھے اس کو ویراسط باتین کے لیے جو ہاتھ گل رہی تھی ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اتنا پیسہ تھا انہوں جو ان تھڑھ وصیت کیتی کہ بدری صحابی کو اتنا دے دیں سو بدری صحابی زندہ تھی ایک صحابی کے حصے میں چار سو دنالی درہم آیا تھا ایک بہت بہت بڑا بھاہت تھا پورا زوازے متعرات کو دی دیا تھا بہت پیسے ہارے تھے عبد الرَّحمن بِنوف رَضِ اللَّا عطل­ل اور اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی یہ نماز میں پہلی سب میں رہتے تھے وہ بھی فجر کی نماز میں آج جس کے بعد پیسہ آ جائے وہ مزید میں دیکھتا ہی لیکن عبد الرحمان بن آف صحابہ میں سب سے اعداد پیسے والے تھے اور پہلی سب میں وہ بھی امام کی پیچھے ہوتے تھے صحیح گخاری کہتی تھا نا کہ عمر فاروق ازنوں نے نماز پڑھا رہتے پیچھے سے خنجر سے وار ہوا تو فآخذ عبیاء دیا عبد الرحمان بن آف انہوں نے پیچھے سے عبد الرحمان بن آف کا ہاتھ پڑھا مسئلے پڑھا دیا یعنی عمر میں خطاب کی پیچھے کون تھے عبد الرحمان بن ان کو مسئلے پڑھا دیا کہ تم نماز پڑھاؤ اور وہ گیر گئے تو یہ اللہ نے پیسہ دیا تو بھول نہیں گئے اللہ کو برحال بات دوسری طرف جاری میں کہی ہے رہا تھا کہ یہ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی بھائی پریشان حل تو ان کو کیسے وہ نمازتا ہے اسی طرح سے دیکھئے اگر اس طرح سے نہیں دے سکتا تو کم سے کم جو صدقہ خیرات کی رقم ہے اگر دیکھتا کہ ایک بھائی گریب ہے تو کم سے کم صدقہ خیرات تو دے یعنی زکاة کا جو مال ہے اگر کوئی اس کا بھائی ہے پریشان حالے گریب ہے تو اس کو دے گا تو ڈبل سواب ہے ایک تو زکاة دے رہا ہے دوسرا اپنی رشتداری کا بھی خیال لگ رہا ہے تو ڈبل سواب ہے اللہ کی نبی اسم کی حدیث ہے نا سنو نسی کی ید الموتی علولیہ وابدہ بیمن تعول کہ دینے والا ہاتھ ہونچا ہوتا ہے اور جن کی تم ذمہ دار ہو جو تمہارے آس پاس ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ان سے شروعات کرو کہ اگر پیسہ ہے نوازنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنی بھائی کو دو ثم آدناک آدناک پھر قریب سے قریب جو ہے تو جو منشن کیا اس میں اختو کا و آخا کا اپنی بہن کو دو اپنی بھائی کو دو تو اگر آپ کو خیرات دینی ہے نا اگر بھائی گریب ہے تو اسے مت بولو اسے دو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن آدمی اپنے دشمن کو دے دیتا بھائی کو نہیں دیتا ایسا نہیں ہونا ہے اور یہاں خیرات بول کے نہیں دینا بھائی وہ تو نہیں لے زلیل کر کے نہیں دینا آپ دے دو اس کے جن میں رکھ دو پیسہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لئے تحفہ ہے یہ ایسا تھوڑی کہ آپ خیرات بل کے دو گے اس کو ایسے ایک صحابی ہیں ابو طلح رضی اللہ انساری صحابی ہیں ان کے پاس باغیچہ تھا بہت قیمتی تھا تو قرآن کی آیت ناظر میں بھی نا کہ اگر نیکی چاہتے ہو تو سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ کی نبی کے پاس جو باغ ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تو اللہ کی نبی نے کہا بہت اچھا اب یہ ایسا کرو کہ تمہارے جو رشتدار ہیں اس میں باغ دو آج ہم جیسے مولوی کے پاس کوئی آئے گا وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنا بڑا باغیشہ ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں کس کو دو تو میں کیا کنکا میرے مدر سے ملے دو اتنے بچے پڑتے ہیں یہ ہوتا 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 تو پورا باغیشہ دے رہتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا باغ دو تو بخاری کا الفاظ دی فاقا سمح ابو تلہ فی آقاری و بانی عمی ابو تلہ نے وہ پورا باغ باغ دیا اپنے رشداروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں میں دے دیا تو یہ چیز ہے کہ مالی اعتبار سے بھی اپنے بھائی کی مزد تنچیں وقت ختم ہو گیا میں صرف کچھ اشارہ کر کے بعد ختم کروں گا ایک چیز ہے قرض کی ادائی اگر ہمارا بھائی مر گیا ہے تو کسی کا پارسہ بار کی تھا تو ہماری ایک اخواقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا قرض چکا ہوں اس سختال اس کی حدیث بھی ہے لیکن وقت نہیں کہ وہ حدیث پڑھوں لیکن حدیث موجود ہے ایک پانچویں چیز ہے کہ بھائی کی ترقیق لئے کوشش کرنا ہو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ترقیق دیئے بہت بڑے بڑے بڑی نسمن بن گئے بہت تونچائی پہ پہنچ گئے تو ہماری کوشش کیا ہونے چیز کہ اپنے بھائی کو بھی کھنچ گئے اس مقام پڑھ لائے اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میرا ایک بھائی ہے حارون اس کو بھی نبی بنا دے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک سپورٹر بنا دے میرے خاندان میرا ایک بھائی اسے بھی میرے ساتھ بن دے اللہ نے اسے بھی نبی بنا دیا تو نب nickel سب سے بڑا مقام ہے بھائی نبی بنا تو بھائی کا طلب دیکھیں کہ میرا جو دوسرا بھائی وہ بھی نبی بن جائے اللہ سے دے اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا تو ایسے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دے ہم کسی بڑے مقام پر دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام دے ہم نے پڑھ لکھ کے ہم بڑی ہوگئے تو ہم دعا کریں ہمارا بھائی بھی اچھا پڑھ لی کے بڑھا ہو اس کے لئے کوشک کریں ایک چھٹی چیز ہے کہ بھائی کے لئے فکر مندی عمر فاروق جنہوں میدانے جنگ میں تھے لڑائی کر رہے تھے ان کا بھائی تھا زہد اب وہ لڑتے لڑتے ان کے جو زیر ہی تھی نا جو پہلتے ہیں گردن پہ جس سے وہ تلوار روکتے ہیں وہ گیر گئی تو ہمارا فاروق نے اپنی ذریعہ کھل کے اچھال دیا یہ رہے بھائیہ کہیں یہ مارا نہ جائے تو زہد نے اس کو پھینک دیا کہ تمہیں صرف اللہ کی راہ میں شہد ہونا چاہتا ہوں مجھے بھی شہد ہونا تو یہ بھائی کی فکر مندی دیکھئے کہ میدانے جنگ میں جہاں ہوش نہیں رہتا ہے دشمن کی تلواری چلی وہاں اپنا بھائی نظر کے سامنے آئے تو فکر ایک بھائی کی فکر راج ہمارا بھائی مر رہا ہے مرنے تو کوئی فکر نہیں فکر مندی ہونے چاہیے ایک ساتھری چیز یہ کہ بھائی سے کوئی گلتی ہو جائے تو ماف کر دینا چاہیے کتنی بڑی گلتی کیوں نہیں کیا وہ ہمارا اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو موقع پارے تو مجھے مان ڈال مجھے زہر دے دیں گرچے زہر دینے والا بھائی ہو تو تو بھی اگر آپ کو موقع ملے تو ماف کر دینا چاہیے آپ بڑا دل لکھو اس کی مثال ملتی ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا تھے ان کو تو مھٹر کرنے کی کوشش کیا نا کوئی میں لائے کے ڈال دیا لیکن جب یوسف علیہ السلام کو پاور ملا تو کیا تھا انہیں قرآن نے نکل کیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ عَوْا عَرَمُ الرَّحْمَنِ کہ آج کوئی سرجینش نہیں ہوگی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں وہی بھائی ہو جن کو تم لوگ نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو کہا ڈر ہو نہیں میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں اگر چاہ آج بادشاہ تھے اس وقت بادشاہ تھے وہ وہ چاہتے سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں لیکن نہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی افتت نہیں کہا کہ تمہیں بلکہ دعا دے کے اللہ تمہیں ماف کرے جو غلطی تم نے کی ہے تو ہمارا بھائی چاہے ہمیں زہر دینے والا ہوں تو ابھی اتنا بڑا دل لکھو کہ ہم اسے ماف کرسکے ہمارے خون ہی بھائی ہے ہمارے باپ کا بیٹا ہماری ماں کا بیٹا ہے تو اتنا بڑا دل لکھو کہ اسے ماف کرسکے ہارٹنی چیزیں زیارت کرنا چاہیے یعنی اسے ملتے رہنا چاہیے خوش خبر لینا چاہیے نہیں کہ سالوں سال ہو گیا بھائی کو پوچھ نہیں رہا ہے جانا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو دیکھنے کے لئے جا رہا تھا تو راستے میں ایک فرشتہ آیا صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتہ کہتا ہے کہ تم کہا جا رہے ہو کہا اس گام میں میرا بھائی رہتا میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ میرا بھائی کیسا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اس نے تم پر کوئی احسان کیا اس کو چکانے جا رہے ہو اتنی طلب اس کے لئے کیوں جا رہے ہو تو کہا کچھ نہیں بس اللہ کے واسطے مجھے اس سے محبت بس اس لئے جا رہے ہو اس لئے کو احسان نہیں تو فرشتہ کہتا ہے تو سنلو میں اللہ کی طرح سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس بِعَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَبْتُوْفِقِ کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جا کے انسان کو بتا دو کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اتنا بڑا گفت اللہ کی طرف سے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی محبت سے خوشکے ایک فرشتہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ جا اس کو راستے میں پکڑے کہ بتا دی کیونکہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی دوسرے گاہ میں رہتا ہے اس کو دیکھنے گیا آج فون کرنا نصیب نہیں ہوتا سالو سالو آتا ہے بھائی فون نہیں کرتا بھائی کو کہ کس حالت میں ہے کیا کر رہا ہے تو خوشکبر لینا چاہیے آگے بڑھتا ہے نووی چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کرنی چاہیے اور اس کے اللہ تعالی سے بھی حدیث لمبی میں چھوڑتا ہوں اس کو لاشت بات ختم کرتا ہوں دسویں چیز دسویں حق یہ ہے کہ دعا کریں دعا کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے قرآن میں ہے نا اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمِتِكَ ہم دونوں کو اپنی رحمت میں جگہ دیں تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی جب اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے مجھے جنت دے میرے بھائی کو بھی جنت دے تو یہ بھائی کے حق ہے کہ ہم اس کے لئے اس کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں اس لئے دعا کریں تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کہ ایک بھائی کے بھائی پر کیا حقوق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰم سب پر پر حامل کرنے کی تفیق دے آمین رب بلائے